اللہ اکبر قیامت دا دن ویسے دا قیامت دا دن سارا ہی خوف نہ آکے سارا دن ہی خوف نہ آکے اے بھی بہت بڑا دن پجاہ کھپے دا دن نی پجاہ مہنے دا دن نی پجاہ سانا دا دن نی پجاہ سو سانا دا دن نی پجاہ سانا دن نی پیارے دوستو بان طویل دن نی آج کروڑا دی سورج دور ہے سے گرمی بہت پیزی ہے گرمیاں دن نر جو دو میدان ہے معاشر میں ایک میر دیا جائے گا پیارے ہو اے زمین آگے تمہیں گرم ہو جائے گی بہت خوف نہ آکے سارا قیامت دا دنی خوف نہ آکے لیکن پورے قیامت دن زندر جن ایسے منظر نے جڑے بہت زیادہ خوف نہ آکے ہیں ان میں تو ایک منظر میں بیان کر دینا کیونکہ ٹین مئنوں لے ملے ہیں میں تا مغرب کی نماز پڑی ہیں جب آتنا اس وقت سے تھا کہ میرا بادا بے غفائی نہ ہو جائے میں بادا کیتا سی شانت بادا اور میں امباد کی نماز ایک مغرب تک میں ملے ہیں لیکن میں نہیں سی پتا کہ میاں چکنوں دے اندر مغرب تو بعد اس وقت سے میرے بہرے بائیو میں ہون جردی جردی اپنی تکریر ہوں سبیلونا چاہنا لیکن میرے جن در خام رکھاں گا کہ یار مغرب تک چھانے ہیں جردی میں ہون دے دن دے تاکہ میں ہون اپنیا مات کر لینا سو جو چاہیدی ہے پیاری ہو جنگو نمائیا مال چول لے جانگے پیاری نمی نے فرمایا اور سو میلے میں املا دا سوڑا نبی سوڑی تنیا نو بھن جا مانگا آئے کمنا خوف ہوئے گا ہون سکتا ہانا کہ میرے نبی نو بھرنا کریں چاہیدہ کیوں چاہیدو سوڑا نبی چلنے کے قرآن مڈے میرا نبی اتھے قرآن مڈے سوڑا نبی بولنے قرآن مڈے سوڑا نبی گرمیاں کے دنسر میں چادر پا کے قرآن مڈے گرمیاں کے درونان کریں کمبر کرکے قرآن مڈے میرا نبی مدین میں ارشان کے جہاں قرآن مڈے بندر جار قرآن بڑے خندق جار قرآن بڑے پیارا اچھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلفہ کھول لے قرآن بڑے موجود بول لے قرآن بڑے کسے رو رب نے خلیر اللہ کے آئے کسے رو رب نے زبیر اللہ کے آئے کسے رو رب نے کسے رو رب نے رو رب اللہ کے آئے کسے رو رب نے خلیر اللہ کے آئے میرے پارک سوڑے نبی رو اللہ نے اپنا حبیب اللہ کے آئے جید اشارے پہ جانب آدھ کھلے نے ورلہ دے پریشانیوں نے چاہیٹی آئی اسی دن میں گناہ کیتے اراؤان بھولتے 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 بھول لیکن میرے پیارے بھائیوں اصل میرا نبی بتانا چاہتا ہے او میری امت آدھے لوگوں دنا خوشنار دنیا تزدگی گزارنا او خوف بڑا آئے گا حانکہ میرے نبی نے بھولتے بھی گناہ نہیں کیسے او ننو سے خوف نہیں ہونا چاہتا سانڈہ او سویرے کی بڑھے گا جب او نمائے آمان تو لے جانے گے امی ایشا کون ایشا پیارے نبی دی پیاری بیوی ایشا کون ایشا موبنے دی اکمی ایشا کون ایشا زبی ایشا کون ایشا تیب ایشا کون ایشا او میرا ایشا کون ایشا اللہ دی پسند ایشا کون ایشا سوہ دو ہزار حدیث نیحہ فید شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی اشار دیئے سوڑے نمی چی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہر نے گل سوال مجھے ہی کہ اللہ کی بعد آج کے دل کون تور دیا ابہ پیارے کہ تسی فرمایی منو اشار پیاری ہے فرمایی پر سوالویا اشار دا توانی بیوی ہے مر بنے تو کون پیارے فرمایی آشار دا ماہاں پابو بھکر پیارے دنسل دا مور کرے امدانہ روز کیا دیے املے پیارے انری بلیغ سوڑے فرمایا کہ سویلے نام آیا مال تلے لگ جاڑ گے میں اس ویلے اے شاہ تینو ہی بول جاواں گا تراغوں ہے کترہ بڑا سوڑے نبی نے فرمایا ستے دمینہ رکھو ستے سمہ رکھو اوہ بڑا بڑا پلائے اوہ بھر نالم ساریاں لیکنی حدیث دنیاں ہیڈن کی بڑھے گا پیارے بھائیو جمعنی شریف دی حدیث ہے پہیڑی حدیث میں ترین حدیث سنانا جانا لے گئنے حدیث اللہ مالبانی نے اس حدیث سنو سیعت ہے آج جڑی ترین حدیث پڑھائی گئی ہے میں اٹھوئے اپنی تقریب دا آغاز کر رہا ترین حدیث دی حدیث ہے اللہ مالبانی نے اس حدیث سنو سیعت ہے ایک بندے دبارے دن در میرا رب فرمایے گا اوہ میرے فرشتے ہو دستو اندے اعمال نیکیاں تے موڑیاں ذرا عمل دستو جلو نامائے اعمال رکھے جانے گے فرشتہ کہے گا اللہ جی نڑین میں دے نڑین میں دفتاری کونہ وانہ بھار کیایا کھڑائے اوہ بندہ کھڑا کھڑا زمین دے گر پئے گا آلاللہ جی میزے نڑین میں دن دے لے اللہ نے ایک تیری ناڑکی ساڑھے کھوڑ محفوظ ہے جیلی تو ایک ناڑکی کیتی ہے نا اوہ تیری ناڑکی ساڑھے کھوڑ اوہ پھر بولتا اللہ جی اوہ ایک ناڑکی بنے گا ایک پاس ایک پرچن رکھیا جائے گا دوسرے پاس ناڑین میں دفتر رکھے جانگے جلو ترادو کوئے گا کی موازنہ ہوئے گا پیارے سوڑے رب کھڑ گے ساڑھا بھی طریقہ ہے اے میرے بندے ساڑھا بھی طریقہ ہے اللہ جی کی طریقہ ہے فرمایا ایک ناڑکی تولنے گے ضرور اگر وہ بھاری ہو گئی تو میں ایک ناڑکی دیوڑا ڈالی اپنے بندے بنے جہاں جنتی بڑھا لاؤگا ایک باری سبحان لہ پاڑ دےو یا لاؤڑی پانو جو پتے سانا پنجابی ادھا ہاں ہی انجھ ہے ایک وریات چوکے ہونی دی پرچھر سبحان ذرا زور دی پرچھڑ ہو سینے دا زور لا کے پرچھڑ ہو میں نے دے آخر زور نہ ہی پڑھا تھا کسی دے تھے ماشاءاللہ ہونے گھرانو چلا جانا روچی شوٹی کھا کے موشو کوج کے ٹیشوانا جب میں پھر تقریر کرنی ہے رات بارہ میں نے چکتا ہوگی پیارے بھائیو ذرا اچھی مولو سبحان جدو ترانو ہوئے گا اوہ اگنے کی باری ہو جائے گی گناہ سارے ہونے ہو جانگے اللہ کہے گا میرے بندے رو میری آرامتہ نار جرتی بڑا آنا آج میں اوہ مل دسنا جانا جنہ عملہ نار نیکیاں والا پلہ بھاری آئے گا اوہ کیڑی نیکی ہے اوہ کلمہ تحید ہے ساری عمر بنا دے بڑے کردار ہے لیکن تحید اندر رائی لے دارے میں تڑا آئی شرک دے ملاوت کوئی نہیں جیسے بندے نے شرک نہیں لے آنڈا تحید اندر ملاوت نائی ہوئی اتنی باری تحید ہے کہ نڈینو میں دفتر ہاڑے ہو جے گناہ وارے اکہ تحید دیو جانال بندہ جنتی بڑ گیا ہے تو نڈینو مارے آ جائے تو ہید واسے مارا کھا لے نا تو نڈینو قتل گتا جائے تو ہید واسے قتل ہو جانا اور توڑے ٹکڑے آ جان تو نڈینو ساڑے آ جائے گرو میں گر ہو جاؤ اس سارے نقصان کروا لے نا پر تو ہید زایا ہمار دیوی نائی مشکل کشا خلائے آج تر روا خدا آئے مشکل کشا خدا آئے آج تر روا خدا آئے سجدہ حرام لکو بین رب دے ماں سوا ہے نہنو اکربو الائی کی من حمل الورید آلے ملپتہ سیڑی بندہ بڑا عدیب ہے ریتات دردکیڑی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہے میندہ ہی لگتا ہے جو میں اسلام آئے بادی چوہ آئے انگلیش بین دونوں سے مجھے نہیں آ رہی پجاب بھی دی کہ آ رہی ہے ہنگورہ تمہاروں نے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تلو تسیہ آکھر نہیں آ رہی تو میں تکریر تکھر دے گا مہانہ تمہارکو ہوئے گا ترکر دا تنجیہ اگر آ رہی ہے ایک ماری سبحان اللہ بھی ہونی چاہی دیئے نہنو اکربو الائی من حمل الورید ہالے وی لپدہ سیڑی بندہ بڑا دیب ہے ریتاں دے ٹردی کیڑی ریتاں دے ٹردی کیڑی دے تمہیں کے او سنریاں ہے آئے توہید ہے توہید دیو جانا بندہ ایک نیکی دی بڑکہ جنارہ جنتی بڑ گئے اے میں جڑی یہاں سنائی ہے اے ہے ترمدی شریف میں جڑی تھوڑے کوڑا سکران پائی ہے توہن میں سنان لگا ہر والا سپریم کوٹ دا توسیہ آکھ ہوگے سپریم کوٹ تا پاکستان دی حدالت ہے نہیں حدیث دا سپریم کوٹ بخاری اور مسلم ہون میں سنان لگا مسلم شریف دی حدیث مسلم شریف دے اندر بھی کوئی حدیث دے لئے تنگان بڑی کمان ہے لیڑا ستا پہ انہو چنگا چون مارو تاکہ انہو کال تاکہ نیزر نار یار میں آج رات اللہ دی قسم تین ودے سیال پور اے تویا اجے میری تھکاون نہیں ختم ہو تے چننو بچ میں رات بیان کی تر سیال کو ہونا اور میرے دل تسیر آج سیبدہ کہ بندہ بڑا نیک شریف بندہ ہے تے تارک سیبدہ بھی سے انہیسی میرے بڑے مزرگ ہیں اور انہوں دے بیٹے میرے پیارے دوست ہیں اور یہ مدرسہ منبر اور محبوب ہے انہ دا نام ہوئی سونا کیا نام ہے دارستہ نام اے جنت دا نا ہے جنت جنت بھی دار سنام ہے اے مدرسہ بھی دار سنام ہے جنت یہ تیاریاں ہو رہی ہیں نا جو میں سوار کرا تارک ساہب اے مدرسہ کیوں بڑھایا ہے کہیں گے جنت کے لئے اوہ تارے بھلمو ماں پہ انہوں چھاڑ کے کیوں پڑھ دے پہو جنت کے لئے اوہی اتھو دے سینی دارو اے مدرسہ نا تامن کیوں کر دےو جنت کے لئے اے نا نو کھانے کو کھان دے پہو وی آئی پی جنت کے لئے تیاسن بلوچنو کیوں سدیانے ہیں بول دے نہیں یاسن بلوچنو کیوں سن دے پہو جنت کے لئے تی میں جنت دیئے کوہور گا سنا دیا اے عمر میں سے جنت انہوں نے جان گئے بڑا بڑا عمر ہے جنہ ستا پہ انہوں جگہ ہو انہوں کو مولوی بڑا دورو آیا بیٹھا پیارے ہو حالات مارے آ جنگل بندہ دکھی ہے تو اڈانہ نہیں لے رہا تو سیدھا سارے سوفی سنا اولادی لڑی تو بیٹھے ہو میں اور کسی نہ کر دی خبر دی رہا سمجھا نراد نہیں ہونا تجھے ہو بھی جاؤ گے لمن اوپر با بھی کوئی نہیں لیکن مادرت بیوی علووی دکھی ہے بچے علووی دکھی ہے رشتہ دار علووی دکھی ہے اخراجات زیادہ نیتے کمائی تھوڑی ہے تمنگا ہی سمانہ پہ جا رہی اٹھ دل آگے گھر دے اندر آٹا پکے انہیں لمن دی تاکت نہیں یہ تاکت ہے لمن دی تا لینک کھلوبان دی تاکت نہیں سمجھے لیو عجیب گاہ پیسے بھی موجود نے بندے بھی چارے لینک نہیں لگ سیدھے مسکین بھی ہو گیا ہے غریب بھی ہو گیا ہے شپید پوشے ہاتھ پیرانان دی آدت نیت آتھ دنوں گے چاوڑی مالو مالکے کھنجی جارے رس کھارے چاج ڈبو ڈبوکے چے جدو کوئی سوال کرنے پیارے بھائی جانے کی آنے نہ بیوی دے شکوے نہ اولاد دے شکوے نہ مگای دے شکوے نہ ہلاد دے شکوے نہ گرمان دے شکوے نہ ایک میں مر گیا مر گیا میں آتھ دن ہو گیا کھانا نہیں کھا دا میں روٹی نہیں ملی نہ راب دے شکوے جدو کوئی سوال کرنے ایک جملہ بولنے تو جملہ ایمان آری ہوئے گا تراثوں میں تیرے حلات اولاد میں ٹھیک نہیں کرنے تیرے حلات رشتہ دارہ میں ٹھیک نہیں کرنے کسی اگر جھڑے آنا کر گیڑا بھی دوکھ سونا نہیں سوڑے رجو سوڑایا آئے آئے کوئی سمجھ آرہی ہے پیارے ہو سیری علا دے ہو پیارے دوستو ایک جملہ بول دا ہے اوہ آدھا الحمدللہ بس نئی دسیہ میں بکھا کا دو نئی دسیہ میں بیمار کا دو نئی دسیہ میں بکھا ہے دوکھے نے جدو بھی کوئی سوال کردہ کیا نے آدھا الحمدللہ مدار چھوٹا مل پرانوے جملہ آسان ہے لیکن شروع ذرا حدیث مسلم شریف دی تملہ المیزان پیارے نبی نے فرمایا اوہ تراؤوے ڈاوڈا ہے ست زمینہ ست اسمان ایک پرنے درکھو پر لائنڈا بھاگٹا ہے اوہ بھرنا نہیں گلو نسی دکھا دے تیمتے رامدے گلے نکرنے شکرے نکرنے الحمدللہ پر چھوٹا ہے اللہ میں دکھی بھی ہے میرا دلہ کوئی نہیں میری طریب ہے جہاں میری مرشتیاں دونوں پر رہے میری آنڈا بھر دیا رات دونوں چوک گے ذرا سبحان لہ پڑھ اے مظاہر چھوٹا جا اما نہیں چھوٹا جا اے چھوٹا نہیں اے اسمانہ تو بھاری زمینہ تو بھاری پہاڑا تو بھاری سمودران دے پانیاں تو بھاری ساری دنیا تو بھاری سبحان لہ جا بھی کوئی نہیں سبحان لہ بھئی چھوٹا ہے کھیجا اندر پڑھتے ہیں سبحان لہ ہائے ہائے اے جملہ قدیم نہ بھولنا اے جملہ پھر جاں ملہ اوکے میرے پڑھا الحمدللہ اے سابر بھی ہے سجد و مندر نے کہا رہے جو پکے ہیں جس حال تیرا بھرک ہے الحمدللہ پڑھتا ہے اے شاکرینی ہے شاکرینی گلتی میں دستانی رینی گلتی میں اے سبر بھی دندا لے اے جملہ کوئی ہور غیبتا چونگلیاں کرنے دی ضرورت نہیں ایک ہورا دی سوڑو فرمایے دی اگر ایک سا مرتبہ الحمدللہ پڑھ لاؤ ایک سا مرتبہ میں اوٹھ گریر نہیں کردہ جندے سے میرا اپڑا ساتھیا من ناوے میرے دو مند لگ دین میں سو باری الحمدللہ پڑھ لینا تیرے چار مند لگ جانگے میں نو دو مند جانا کیوں پتہ ہے کہ میں خود پڑھ لنا تو تیروں اوٹھ گریر کر رہا فرمایے دیڑا بندہ سو باری الحمدللہ پڑھ لائے جمعیہ گھڑھ لیاں دلی چھو دو میرے رب کے لیے لگا دو اللہ فیدہ کی ہوئے لہا دیوے سو کھوڑا رب کے راتے تو صدقہ پر چھڑے آئے ایک گھوڑا پانچ لاکھ دا مل دا چنگا تے پانچ لاکھ دا ایک گھوڑا ہوئے تے سو کھنے دا ہے پانچ کروڑ دا روپیہ ایک بھی لگیا کوئی نہیں پانچ کروڑ دا سواب تیرا نمائے اعمال میں لکھیا گیا ہے اے انہمدللہ برکھا تھا روپیہ تو بغیر صدقہ لکھ جاتا تو سیاہ کھوڑے صدقہ دا کیوں فیدہ ہے بڑا فیدہ ہے ایک بندہ نا اللہ کھوڑ بیٹھا سی تو یک دامنا ایک پہاڑ آ جائے گا وہ دا کھوڑ پہاڑ وہ آکے گا اللہ دی ایک ہی ہے ٹردہ مدہ پہاڑ اللہ دا پہاڑ پہنے نظر آرے ویسے میں تو یا لے جاتے نا اگر سردہ نا ایک خجور نا باکی دو نا لیا جی تیر نا لیا جی مگھائی پڑی لیکن ایک خجور دا دا مول کوئی مگھائی پڑی تیجنے پانچ کروڑ صدقہ کی تاوے دو ملتا دے انہوں مورتی کنی بھاری نے کی مڑے گی اے الحمدللہ دیشان اگر اجادت ہو گئے تو ہی وزیفہ اور دست میں اپنے علاقے دا نکا جا محمدی پیر وی ہیں بڑے من وزیفہ یاد ہیں پر آج تو انہوں نہیں دستنے کیونکہ تو سی جلدی تیم نہیں دستنے ہون میں ایک ہوور گال کرنے لگا وہ بھی بڑی پائے دار گال پیڑا مومن کا آدم لبی آخری مومن کونے لا علم لانا سنو کسے نوی پتا کوئی نہیں آخری مومن کونے گا جیڑی میں ہنگا ایک بندہ ہے انتی عادت مدفت جنہا حدیث ہے جو میں ہمیں پڑھے آگا ڈاکٹر امین صاحب ڈاکٹر آج دو ڈاکٹر مٹھلے ایک بس ہے حکیم دیکھ بس ہے ڈاکٹر علماء دین تانب علم بڑی بہار نبی کھنا اللہ ایک شرم قیامت تک عباد رکھیں پیارے بھائیوں دی آنال پناہ کی آئی انتی کو پیسے انتی آنال کی سنو دیندہ ہی نہیں انتی کو جتنیاں دی دکان آئی انہیں کاریاں سنو نوچ مر گیا مسافران میں دیا اس نے ایک دکتی میں دیتی نہیں انتی آدھا دا سنیاں اے حدیث ہے چاہمیں اس بندے دی آدھا تھے کپڑے دی دکان ہے مولے دیندہ ہے لیکن اس نے دیندہ آدھا تھی نہیں یہ دیور دی آدھا تھی ہاں کسے نو ماردہ بھی نہیں کسے بھی چگلی بھی نہیں کسے دی غیبت بھی نہیں کسے نو کچھ چیندہ بھی نہیں کسے دے خلاف کیسے بھی کوئی نہیں پرچا بھی کوئی نہیں مار بھی کوئی نہیں حسد بھی کوئی نہیں مغل بھی کوئی نہیں لڑائی بھی کوئی نہیں غیبت بھی کوئی نہیں دیمدہ بھی کچھ نئی تے نقصان بھی سبحان لاد پڑھو لیکن ایک ان دی یاد تو بڑی کمال لائی او ایک دعا پڑھ دے کدی کدی او دعا دی شان بہت بڑی ہے دنیا گلا کی دیا سب دو بڑی یا لہوڑ آ رہی ہے فرمایا کدی کدی میں کہے ان دو آ پڑھ دا سا ان دو آ دی شان کہ کتنے راب تے مومن بندے ہو گئے کمیرے کہ گا کمیرے چھنے گا ان دے برابر گرے دنیا دماؤو درمو در ان دے برابر ایک دعا مکہ گنے آوڑے ان دے برابر راب دے کیا دے کے تے بہایا چھرن دا ہے ان دے کیا دیا سارے مومنہ دے برابر ایک واری پھر پڑھو ایک واری پھر پڑھو پہلے میں آپ نے اے دو آدھا سندھ روپہلے میرے دلنے سے ایک نات شریف آ رہی ہے نات پنجابید میں چھ بندہ مکھوڑنا نا لاوے مکھن چاہ سنی ہم دی سکی روٹینا کبھا دو جاؤ ساگوڑے پھر مکھن دی مکہی دی روٹیوں میں چاہ سنی دی لیکن نہیں تھوڑا جا چاہ سنی دی لیکن میری عادت ہوئی ہے کہ میں ہر تقریر دے چلنا دے نبیدی تریف کروں جس نبیدی آجیسا سنا رہے ہیں اس سارے عمل پر نبی اللہ آئے ہیں نا سالے کو قرآن بھی ملے آتے سوڑے نبیدی وجہ تو پیار بھائیوں سارے نبی چھڑ جانگے اپنی اپنی امتنوں میرا نبی کیا مدرویں چھڑ دے گا نئی دین حشر نو سد دے کر کر کے میرے پیر نو راپ نو بنا لے نو دین حشر نو سد دے کر کر کے میرے پیر نو راپ نو بنا لے نا سڑ برگے ملے گارانوں مولا گھوٹ کے سین میں لان لے نا جے تو کل نبی آنے نا کرنی جے تو کل نبی آنے نا کرنی اپنی اپنی امتن میں لان لے نا ambient دین حشر نو سد دے کر کر کے میرے پیر نو راپ نو بنا دین چک چک چھے انیاں لوگی میں کھرنے گے شان آبا لاغیاں منایا جدو سوڑے ہم در جندے نو بسم اللہ پڑھنے گھٹا دے نا بے شک ہے جندت بہو سوری بے شک ہے جندت بہو سوری مر او سر دن او جو سی جس دن او سویچ میرے آنکانے سنے ہی آرام دے میرا نا لاغیا پیارے بھائیو میرا سونا نلی میرا اچھا نلی اچھے نلی دے مہور نلی سوڑو ممندہ کبھی کبھی پڑھتا کی ہے اوہ دا اللہ امہ فرلی ممنین ممندہ کبھی پڑھتا کی مانے اللہ ممن بندیانو تے ممن اور سنن بافی دے دے اے خیر خائی وارا جبلہ اللہ میں جانتا کوئی نہیں جڑے فاتو کے مومن جڑے کمرانوں چلے کے مومن اونا نمی معفی دے دے جڑے دنیا تھی حیاتن مومن اونا نمی معفی دے دے جڑے یہ شیعبتہ کونے میں سب نمی معفی دے دے اللہ اتنا راضی ہوں دائے اے سندوا کو بار اللہ دا میرے فرشتے ہو پہلا مومن آدام ہے آخری مومن دا میلوئیہ میں سارے مومن آدام ہے پر امون نیکی آدے کے کہ اے بار راضی ہوں دو بھی کردے ہو اللہ اکبر نلائے تکبیر اللہ نلائے تکبیر اللہ حضرت مولان کاری یاد ہم بلالدہ بڑی خوشی ہوئی جللہ تکبیر ہور بھی کافی ہیں تھیک ہے جل ہور داستے ہیں یہ اجازت ہوئے تھا بس ایک جن سیرہ لائے لے میں آپ پہ اجازت بنا لے سا میں اجازت آپ پہ بنا لے سا میرا دیل دیل پہ کردہ میں توڑا چھوڑا حالانکہ تھوڑا دیل کردہ بہن چھانے میں چند لیکن میرا دیل دو نہیں پکھا آج نارے والے دیل بھی قدر کرنا چاہنا انہیں رابط نارے والا کتنی بلندینا بیان کیا ایک حدیث آخری یہ بھی بخاری میں حدیث ہے بخاری میں سپریم کورٹ بخاری حدیث دا سپریم کورٹ تے حدیث ہوئی آخری کالیمت حبیبت حبیبت اللہ الرحمن خفیفتان اللہ لسان ستیلتان في المیزان سبحان اللہ و بحمدهی سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر اندہ حد کا جاتا نمائے کر دیلنا دو کلمیں ربن و معبوب نے جیڑا اے دو کلمیں پڑے گا اوہ این پی اے دا معبوب نے ایم این اے دا معبوب نے نمبر دارہ دا معبوب نے پیسے ہاں وارہ دا معبوب نے چودری وارہ دا معبوب نے اوہ وزیر آلہ دا معبوب نے وزیر آزم دا معبوب نے اوہ صدر دا معبوب نے آئے جیڑا اے دو کلمیں پڑے گا اگلی گر اوکل میں پڑھے لگیا زبان دیا ساننے ان پڑھا نوی اندھائے پڑھے انوی اوکل میں اندھائے جلو ترادو ہوئے گا قیام در دل ترادو دن اندر وزنی بڑھے گئے اوکل میں کیڑھے سبحان اللہ وزنی بڑھے گھے سبحان اللہ راتی اگلی گر سنننو انہا کرمیاں دا تین کوئی ننن سبح دکھے پڑھنو پیشی پڑھنو دیگر پڑھنو شام پڑھنو ستر پڑھنو رات رو پڑھنو دین پڑھنو چل دیا پڑھنو سبیسیاں پڑھلو اور نگلیاں پڑھلو ہزار واری پڑھلو پنجدہ واری پڑھلو سو واری پڑھلو دو واری پڑھلو کم کم ایک واری دو پڑھلو اینا کلمیاں دا تیم کوئی نہیں جتنا گڑ پاؤگے مٹھا زیادہ ہوئے گا اتنا ہی وزن زیادہ ہو جائے گا تیرے طرح زمین ہائے پیارے بھائیو اللہ دی قسم اینا بنیفہ بڑھلو کم 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 سو واری دو پڑھلو اوہ تیم کوئی نہیں لگنا ایک اور عدیس ہے اوہی سبحان اللہ تو شروع ہوندی ہے اوہی بھی شان سوڑو جاندی جاندی باغ فرمہ اگرہ سو واری سبحان اللہ وہ بہتنے ہی پڑھلو دے اللہ دے نمی نے فرمایا سب ان دن دے جاندی دنے گناہ ہوڑے گئے کہ معافی ہو جائے گی ایک اور عدیس ہے اوہی سبحان اللہ تو شروع ہوندی ہے اوہی اللہ جب عظمت ہے سبحان اللہ العظیم وَبِحَمْدِكِ لَا حَوْلَ مَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا عَلِيِّ الْعَظِيمِ پیارے نبی نے فرمایا سبح دن عمال پڑھ کے چار باری میڑا بندہ اے دعا پڑھتے جڑی میں آخر پڑھی ہے انہوں ساری عمر فالد نہیں ہوئے گا انہوں ساری عمر کوڑ دی دمائی نہیں ملے گی اوٹے پینا ہوگے نہیں ملے گا قیامت آ دن ہوئے گا حکیم امین سامنے آئے گا اللہ دے اللہ دستر سارے سیب اللہ دا ولی سامنے آئے گا جنہ دے اکھا دروازے ہو اللہ اکبر ایک فرمان محمد ہے تے فیدہ کنے اللہ اے وی سبحان اللہ تو سروح دے پھر سوڑ لو سبحان اللہ العظیم و بحمد ہے نہ حولہ و لا قووات اللہ باللہ حلالی اللہ دن کی نبات صبح دے ٹائم اے ہار ٹائم نہیں صبح دے ٹائم اور ساری عمر نہ نکوہ نہ فانچ نہ کور دی بھاری نہ اکھا دی ملائی جائے اور قیامہ تارے دن اٹھان دروازے ہیں تو آواز در 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 دروازہ بولے گا او میئے چنن دے باسیو او تے ورس بندے آکھنے او تواڑا کیا من سی اکے ایک دن کاری بلو چایا سی او نو ٹائم دے لتا گیا سی اور انہیں بیان کی تاثیر سبحان اللہ بابی حل دی تے میں عمل کر لے آئے تے آج اس حدیث دی برکتناڑ جنہ دے اٹھا دروازے چھوڑا